اسلام علیکم میرے نام رمشا مختار ہے اور میں ایم بی بی سکاری علامہ اکبر میڈیکل کالج جنہا ہسپیٹر لاہور سے اچھے تو سٹوڈنٹس آس کا مہنا ٹاپک ہے انٹرڈکشن ٹو بائل جی مطلب جو نائنٹھ کلاس کی بائل جی ہے اس پوری بک کا ایک آور ویو میں نے آپ کو دینا ہے کہ اس میں کون کون سے چپٹرز ہیں کتنے سیکشنز ہیں کیا کیا ڈسکس کرنا ہے اور کس بارے میں یہ بک جون سے ہی ہے گائیڈ کرتی ہے اور کس بارے میں ڈسکرائب کرتی ہے سب سے پہلے اگر ہم میٹری کی بائیو کی بات کریں تو میٹری کی بائیو میں ٹوٹل ہیں ٹوٹل کتنے چپٹرز ہیں ٹوٹل کتنے چپٹرز ہیں جن میں سے نائن چپٹر نائنٹھ کلاس میں ہیں اور باقی نائن چپٹر ٹینتھ کلاس میں ہیں وان ٹو نائن چپٹرز ہیں ہمارے نائنٹھ کلاس کے ہیں اور ٹین سے آن ورڈ ایٹین تک ہمارے پاس ہیں 10th class میں اب ہم آتے ہیں 9th class کے biology introduction to biology of 9th class 9th class کے بات کریں تو 9th class کے biology کے جو total 9 chapters ہیں ان کو 3 sections میں divide کیا گیا ہے section 1, section 2 and section 3 section 1 میں basically جو میں بتایا گیا study of life and biodiversity life کی study کے بارے میں and biodiversity اس میں basically ہمارے chapters آتے ہیں اس پہلے section میں 3 chapters آتے ہیں 1, 2 and 3 پہلے 3 chapters ہمارے آتے ہیں section 1 میں ان 3 chapters میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں introduction of biology introduction of biology میں آپ کو بتاتے ہیں کہ biology basically ہے کیا biology کا meaning کیا ہے اس کا origin کیا ہے کہاں سے نکلیا ہے and کس کس مسلم scientists نے ان پہ studies کیا ہے کون کون سی books لکھی ہیں اور biology میں کتنے levels ہوتے ہیں جو ایک living organisms ہیں وہ کس level سے گزر کے ایک پورا individual بناتا ہے سب سے پہلے small level ہے اس کے بعد پہ اس سے بڑا molecular level آتا ہے پھر organs level آتے ہیں and at the last کیا ہوتا ہے individual level ہوتا ہے تو پہلے section کا جو پہلا چپٹر ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا introduction of biology کہ biology basically ہے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا چپٹر ہے اس میں ہمیں بتایا گیا solving a biological problem کہ کسی بھی biological problem کہ کوئی بھی individual میں کوئی problem آتی ہے کسی بھی organism میں کوئی بھی problem آتی ہے تو اس کو ہم بیسیکلی solve کیسے کرتے ہیں بیسیکلی ہمیں یہ بتایا گیا how to solve a biological problem کہ کسی بھی biological problem کو ہم solve کیسے کرتے ہیں تو ان کو solve کرنے کی ڈیفرنٹ سٹیپس بتایا گیا ہیں جیسے کہ اگر ہم چپٹر پڑھیں گے تب اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی لیکن ابھی میں اوورویو دے لوں کہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں observation کرتے ہیں کہ ہماری observation کے observe کرتے ہیں کسی چیز کو پھر اس کے بعد ہم اپنے experiment کرتے ہیں experiment کرنے کے بعد ہم اس پر ڈیفرنٹ تھیریز دیتے ہیں and then at last laws بن جاتے ہیں لیکن biology میں بہت کم law ہوتے ہیں کیونکہ biology ایک ایسا یونیک سبجیکٹ ہے جس میں environmental changes ہوتی رہتی ہیں weather changes ہوتی رہتی ہیں مطلب changes with the passage of time changes آتی رہتی ہیں اس لئے بہت کم لوگ بنتے ہیں تو سیکنڈ چپٹر میں solving a biological problem میں ہمیں بتایا کہ how to solve a biological problem کہ کسی بھی ایک بائیلوجی کل پرابلم کو ہم کیسے solve کرتے ہیں کیا سٹیپ ہیں کیا کیا ہم پروسیجر adopt کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ ہے بائیلوجی کل پرابلم اس کا جو تھرڈ چپٹر ہے اس میں ہے بائیو ڈیورسٹی بائیو ڈیورسٹی کا مطلب ہے ویرائیٹی کسی بھی لیونگ ارگنیزم کے لائف سٹائل میں اس کے لائف سٹائل میں اس کے بوڈی سٹکچرز میں اس کے لائف میں ایچ اینڈ ایوریٹن جو بھی چیزیں ایک انڈویجول سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں ڈیورسٹی کیسے آتی بائیو میں لیونگ اور لائف اور ڈیورسٹی میں ویرائیٹی کے مطلب ویرائیٹی کیسے آتی اگر ہم بہت پہلے کئی سالوں سے پہلے دیکھیں تو وہاں سے لے کے اب تک بہت زیادہ ڈیورسٹی آئے پہلے یونی سیلیلر اورگنیزمز ہوتے تھے جو کہ ایک سیل پہ پھر آئیسا ہیسا ملٹی سیلیلر آئے اب اور زیادہ کمپلیکس آگے جو سب سے زیادہ اس ٹائم کمپلیکس سپیشیز ہیں وہ ہیں ہم ہم یومن بینگ تو بائیوڈیورسٹی میں بیسیکلی ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں بائیوڈیورسٹی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ایک لیونگ ارگنیزمز میں یا لیونگ ارگنیزمز میں کیا کیا ڈیورسٹیز رہتی ہیں بیسیکلی پیسیج آف ٹائم ٹھیک ہے بیفور ٹین ایئرز کیا تھی آفٹر ٹین ایئرز کیا ہے پریزن میں کیا ہے آگے فیچر میں کیا ڈیورسٹیز آئیں گی پاس میں کیا ڈیورسٹیز آ چکی ہیں یہ ساری ہم کس میں ڈسکس کرتے ہیں بیوڈورسٹی میں سیکشن وان میں ہمارے پہلے تین چپٹرز ہیں جس میں introduction to biology how to solve how to solve a biological problem and bi poverty یہ تین چپٹرز ہمارے کس میں آتے ہیں سیکشن وان میں اس کے بعد آتا ہے ہمارے سیکشن ٹو سیکشن ٹو کو ہم کہتے ہیں cell biology سیکشن ت disappearing اس میں آتے ہیں ہمارے فور سے لے کے 7 تک چپٹرز ٹھیک ہے پہلے تین چپٹر آگے ہمارے سیکشن وان میں سیکشن 2 میں ہمارے آتے ہیں 4, 5, 6, 7 یہ 4 چپٹرز آتے ہیں جس میں سب سے پہلا چپٹر ہمارا آتا ہے سیلز اینڈ ٹیشو کا سیلز اینڈ ٹیشو کا سب سے پہلا چپٹر ہمارے سیکشن 2 میں آتا ہے ایک لیونگ اورگنزم ایک لیونگ اورگنزم سیلز سے ملکے بنے ہوتے ہیں ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جس سے ملکے ہمارے ہر ایک اورگن بنے ہوتے ہیں لوگوں کو ط pista تکیں ہم جنا آپ들이 ملتے ہیں سیلت اور طیش و ایبیشن کے سیلت کے سیلس اور تیشو میں ہم پڑھتے ہیں ہماری بوڈی میں کون کون سی ٹائپ اس کے سیلز اور کون کون سی ٹائپ اس کے ٹائپ اس کے ٹائپ اس کے نیزے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے ابھی جس میں آپ کو اوورویو دے رہی ہوں اس کے بعد جو نیکس چپٹر ہے وہ ہے سیل سائیکل سیل سائیکل بیسیکلی ہے کہ لیونگ اورگنیزم میں جو پوری اس کی لائف ہے وہ سسٹمائز اور مینرائز طریقے سے کہ مطلب ایک پورا سائیکل اورگنائز ہوتا ہے پورا سائیکل روٹیٹ کرتا ہے جس کے بعد ایک انڈویجول پروڈیوز ہوتا ہے جس میں سیل سائیکل میں آگے ہوتے ہیں اور ایک لیونگ اورگنیزم فورمنٹو بین اور اس کے بعد ہم اس سائیکل میں پڑھیں گے اس کی اگر فور اگزمپل اس میں کوئی چینجیز آ جاتے ہیں کوئی سٹربنس ہو جاتی ہے لیونگ اورگنیزم میں کسی بھی سپیشی میں اس کے سیل کے آلٹرنیشن ہو جاتی ہے جس طرح سیکونس ہوتا ہے اس طرح سیکونس سیلس کا نہ آرینج ہو تو اس میں کیا ہو جاتی ہیں چینجیز آ جاتی ہیں جس کے بعد کوئی اب نورمل سپیشی پروڈیوز ہو جائے اس طرح کی تو ہم اس کے ڈرو بیکس بھی پڑھیں گے ایڈوانٹیجز بھی پڑھیں گے ایچ ان ایوریتنگ اس ہم سیل سائیکل میں پڑھیں نیکس جو چپٹر ہے وہ ہمارا ہے انزائیمز کا انزائیمز انزائیمز بیسیکلی وہ ہوتے ہیں کہ لیونگ اورگنیزم میں جتنے بھی میٹابولیزمز ریکشنز ہوتے ہیں میٹابولی کریکشنز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں ہماری بیسیک تین نیوٹرنز ہوتے ہیں کاربوہائیڈرزز پروٹینز ڈلیپڈرز یہ بیسیک تین مین کمپوننٹز ہیں جو بھی ہم نیوٹرنز لیتے ہیں تو ان کے جو میٹابولیزمز μέطلب کاربوہائیڈرزز کو بریک کرتے ہیں لیپڈرز کو بیٹرز کی بریک ڈاؤنز کرتے ہیں تو ان کی بریک ڈاؤن کے لئے ہمیں ایک ایک ٹیویٹر شاہی ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انزائمز بائیو کیٹالیسٹ ٹھیک ہے تو یہ لیونگ ارگنیزمز کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں انزائمز تو یہ انزائمز کیا کرتے ہیں جو ہم فوڈ لیتے ہیں اس کے اندر جو مین نیوٹرنز ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی میں جو ٹیشوز ہیں اور جو سیل ہیں وہ صرف ان پارٹیکلز کو اپنے اندر ایبزورب کرتے ہیں جو بلکل سمال ہوتے ہیں یا جو ان کے سائز کے برابر ہوتے ہیں لیکن جو ہم ایٹ کرتے ہیں وہ تو بلک ام آؤٹ میں ہوتے ہیں تو یہ جو انزائمز ہیں یہ اپنی انزائمز کی مدد سے ہماری باڈی میں ان کمپوننٹس کی کیا ہوتی ہے بریک ڈاؤن ہوتی سمال پارٹیکلز میں وہ دیوائیڈ ہوتے ہیں تو جب وہ سمال پارٹیکلز میں ڈوائیڈ ہو جاتے ہیں then کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہماری ٹیشو کے اندر ایبزورب ہوتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر ایبزورب ہوتے ہیں یا جو ان کا رسپیکٹیف فنکشن ہوتا ہے وہ یہ انزائمز کرتے ہیں یہ انزائمز اپنے اپنے پروپرٹیز میں ان کے کریکٹر اس ایک سپیسیفک ہے ہر ایک کمپوننٹ کے لیے ہر ایک انزائم سپیسیفک ہے یہ نہیں کہ کاربو ہائیڈرٹس والا انزائم پروٹینز کو توڑ دے یا پروٹینز کے توڑنے والا انزائم کاربو ہائیڈرٹس کو توڑ دے یا لیپٹس اس طرح نہیں ہر ایک کمپوننٹ کے لئے ایک سپیسیفک اس کا انزائم ہے جو کہ صرف اسی کی ہی بریک ڈاؤن کرتا ہے ان کی کچھ کریکٹری سکس بھی ہیں انزائمز کے کچھ موڈل بھی ہیں تو انزائمز والے چپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے کہ باقی جو فورت چپٹر ہے اس کا فورت چپٹر کا نام ہے بائیو انرجیٹک بائیو انرجیٹک بیسیکلی یہ انرجی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم جو فورت کھاتے ہیں ہم جو فورت انگلف کرتے ہیں انرجیٹن وہ ہماری بوڈی میں جا کے کس کس ٹائپ کی ہماری انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور کس کس کمپوننٹ کو کیسی کیسی انرجی پروائیڈ کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹسن لیپیڈز ہیں پروٹینز ہیں یہ ساری کیا ہوتے ہیں پروسیس سے گزرتے ہیں اور ہمیں انرجی دیتے ہیں جس سے ہم اپنے سایدی میں ورک آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کی انرجی ٹائیڈ کرتے ہیں ہم نے ایکسیس کرنی ہے اس کیلئے بھی ہم انرجی چاہیے ہمیں بولنا اس کے لئے ہمیں انرجی چاہیے انشورٹ ہمیں ہر کام کرنے کے لئے اور سب سے زیادہ بات ہے کہ ہمیں رہنے کے لئے زندہ رہنے کے لئے ہمیں کیا انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو بائی انرجیٹک ہے بیسیکلی یہ چپٹر اس بیس پہ ہے کہ ہماری بوڈی میں انرجی کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے اور کون کون سے کمپوننٹس کتنی کتنی اماؤنٹ میں انرجی دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں تو سیکشن ٹو میں ہماری چار چپٹرز ہو گیا سیلز اینڈ ٹیشو کا ہو گیا انزائیمز کا ہو گیا سیل سائیکل کا ہو گیا اور بائیو انرجیٹکس کا ہو گیا تو یہ جو چار چپٹرز ہیں بیسیکلی ہمیں سیکشن ٹو میں پڑھیں گے سیکشن وان میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیکشن ٹو میں ہم نے اگلے چار چپٹرز پڑھے ہیں کہ سیلز اینڈ ٹیشو کے ہماری بوڈی کس سے ملکے بنی ہے سیلز اینڈ ٹیشو سے پیر سیلز سائیکل ایک پورا پڑھا ہے لیونگ ارگنیزمز کا ایک پورا لائف سائیکل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے پڑھا انزائیمز جو ہم فوڈ کھاتے ہیں ان کو انزائیمز بریکڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے بائی اینرجیٹکس کہ ہم جو فوڈ کھاتے ہیں ہمیں کس طرح ہمیں انرجی ملتی ہے اس کے بعد ہے سیکشن نمبر تھری سیکشن تھری بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے لائف پروسیس کو سیکشن تھری ڈیفائن کرتا ہے لائف پروسیس کو کہ جو ہمارے لائف پوری بوڈی میں جو ہماری لائف پروسیس ہے وہ کیسے روٹیٹ کرتے ہیں اور کیس طرح منٹرائیس طریقے سے چلتے ہیں تو سیکشن تھری میں ہمارے دو چپٹر آتے ہیں بیسیکلی ایٹ اور نائن یہ دو چپٹر ہمارے آتے ہیں لائف پروسیس میں جن میں آتے ہیں نیوٹریشن سیکشن تھری میں لائف پروسیس میں دو چپٹرانتے ہیں جس میں ہیں نیوٹریشن اور ٹرانسپورٹ سب سے پہلے ہم بات کریں نیوٹریشن کی نیوٹریشن کا مطلب ہوتا ہے غزائیت بیسیکلی گزائی ہے جو ہم چیز کھاتے ہیں ہمیں کتنی اماؤنٹ میں اور ڈیلی ڈوز اس کی کیا لینی چاہیے کتنی اماؤنٹ میں ہم اتنا کھائیں گے تو ہم ایک ہیلتی ڈائیٹ لے سکتے ہیں نیوٹریشن بیسیکلی ہیلتی ڈائیٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ کاربو ایڈرز کے ہم کتنی اماؤنٹ لیں گے تو ہماری بوڈی میں زیادہ فیٹس نہیں ہوں گے لیپٹس نہیں ہوں گے لیپٹس کی کتنی اماؤنٹ لیں گے زیادہ فیٹس نہیں ہوں گے پروٹینز کی ہم کتنی اماؤنٹ لیں گے کہ ہمیں زیادہ ٹرائیگلی سٹائیٹس نہیں ہماری بوڈی میں آئیں گے تو ہر نیوٹریشن بیسیکلی ایک پورے آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ میں ہم نے کتنی منرلز لینے ہیں کتنے وائٹامنز لینے ہیں کتنے انزائنز ہم نے لینے ہیں پروٹینز کتنی لینے ہیں سولیبل ویٹامنز کتنے لینے ہیں فیٹ سولیبل کتنے لینے ہیں وارڈ سولیبل کتنے لینے ہیں مطلب ایچ اینڈ ایوری نیوٹرین کو یہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے اور کتنی اماؤنٹ میں ہم نے نیوٹرینز لینے ہیں اپنی بوڈی میں ڈیلی کی ڈوزز کتنی لینے ہیں ڈیلی کیا لینے ہیں ہمارے ڈسکرائب کرتا ہے نیوٹریشن میں آکے اس کے بعد آجاتا ہے ٹرانسپورٹ دوسرا چپٹر ہے اس سیکشن کا ہمارا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے ایک جگہ سے ایک جگہ سے ایک چیز کی دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرنا ہمارے پوری بوڈی میں کس طرح چیزیں ایک دوسرے میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اس چپٹر میں جب بائیلوجک کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ہم دو مین چیزوں کو کمپیر کر کے کرتے ہیں اینیملز 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 کو کمپیر کر کے ہم ایک چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو اس میں آتا ہے ہم پلانٹس کے اگر دیکھیں تو پلانٹس میں ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہیں ان لیونگ ارگنیزمز اینیملز یعنی یومن بینگز میں کیسے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے فوڈ کی تو پلانٹس میں بات کریں ان کا ایک اپنا الگ سسٹم ہے اور یومن بینگز کی بات کریں تو ان کا بہت زیادہ ڈیفائنڈ کمپلیکس جو مینے رائز ہے ہر ایک چیز کے لیے جیسے کہ بریدنگ کے لیے ریسپاریٹری سسٹم ہے کھانے کے لیے ڈیجیسی سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم ہے ریپروڈکٹیف سسٹم ہے مطلب یومن بینگز میں یعنی اینیملز میں ہر ایک ڈیفائنڈ سسٹم ہیں جو ہر ایک چیز کو مینے رائز طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں with the help of enzymes with the help of other any other things اسی طرح پلانٹس میں پلانٹس میں اتنا ویل مینے رائز سسٹم نہیں ہے جس طرح کے یومن بینگز میں ہوتا ہے بات پلانٹس میں بھی ترانسپورٹیشن ووٹر اینڈ فوڈ ہوتی ہے کہ کیسے نیچے سویل سے اوپر لیف تک ووٹر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو ان تین سیکشن میں ہم نے پوری بک کو میں نے ڈیفائن کیا ہے پہلے سیکشن میں ہم نے جس بتایا کہ باریلوجی کیا ہے اس کو ہاو ٹو سولو باریلوجی پرابلم اینڈ ڈیورسٹی کے کیا ورائٹی آتی ہے باریلوجی کل باریلوجی لائف سیکشن ٹو میں ہم نے بتایا کہ سیل سائیکل سیل اینڈ ٹیشو سے ہماری بوڈی ملکے بنی ہے اس کے بعد ہے کہ لائف سائیکل ہوتا ہے پورا سیل سائیکل کہتے ہیں جس میں مائٹوسیز ہوتی ہے میوسیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد کروسنگ آور ہوتی ہے میوٹیشن ہوتی ہے اور اگر اس میں کچھ چینجیز آ جائیں تو کیا کہ اب نورمیلیٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے انزائمز انزائمز کے ہیں جو ہماری کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں سمال پارٹیکلز میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اتنے سمال پارٹیکلز ہو جائیں کہ وہ ہماری میمبرینز کو یعنی ہماری ٹیشو کو ہماری سیلز کو ہماری میمبرین کو کروز کر کے ہمارے اورگنز میں ریسپیکٹیو اورگنز میں جا سکے جہاں پر ان کی ضرورت ہے اس کے بعد ہے بائی اینرڈیٹکس بائی اینرڈیٹکس کا مطلب ہے کہ ہماری لیوینگ ارگنیزم میں انرجی کیسے ملتی ہے کہ ہم کتنی ایٹی پی کی انرجی ہوتی ہے ہماری بوڈی میں جو ہمیں موف کرواتی ہے ایٹی پی ہمیں کیا کرتے ہیں انرجی پروائی کرتے ہیں جب ہماری بوڈی میں سفیشنٹ سپلائی اف اکسیجن ہو جاتی ہے تو یہ ایٹی پی ہوتا ہے بسیکلی جو ہمیں اکسیجن پروائی کرتے ہیں انرجی پروائی کرتے ہیں and the last one section کون سے ہے ہمارا life processes life processes ہمارے last 2 chapters آتے ہیں 8 & 9 جس میں نیوٹریشن & ٹرانسپورٹ ہیں نیوٹریشن مطلب غزائیت کہ ہم کتنے کتنے اماؤن میں کون کون سے نیوٹر لیتے ہیں مطلب کاربوائیڈیٹس کس اماؤن میں لینا ہے لپٹس کس اماؤن میں لینا ہے پروٹینز کس اماؤن میں لینا ہے انزائنز ہیں منرلز ہیں یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک پروپر اماؤن میں لینی چاہیے مطلب ایک ہیلتی پرسن کے لیے ہیلتی ڈائیٹ ہم کس طرح لے سکتے ہیں کون سے ہے ٹرانسپورٹ کس طرح ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کس طرح ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا اور کہاں سے انڈ ہوتا ہے یہ ساری کیا ہے ٹرانسپورٹیشن یہ ہم ان چپٹرز کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے مطلب این ڈیٹیل میں پھرتا سکتے ہیں Shakeacja تو موسیقی